السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری خبر کا عنوان دعا دراصل دیوبند میں نماز تراویح میں کلام پاک مکمل ہوا ہے وہاں دعا ہوئی ہے اور یہ دعا دار العلوم دیوبند کے استاد محترم حضرت مولا شاہ عالم مگورک پوری دامت برکاتہم نہ کرائی ہے آؤ اس دعا میں شریف ہو لیں آمین کہہ لیں افطار میں تقریباً پونہ گھنٹہ باقی ہے کیا بتا اللہ کے دربار میں کس کے دعا قبول ہو جائے اللہ ہماری ذریعیت میں ایمان قائم و دائم رکھی اللہ ہماری ذریعیت کو جب تک باقی رکھی ہمیں جب تک باقی رکھی ایمان پر قائم و دائم رکھی اللہ اپنے کرم کا اپنے فضل کا اپنے زب کو اپنے انسان کا ہمارے ساتھ معافلہ فرما دیئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیئے اللہ ہمارے فتاوں سے درددر فرما دیئے اللہ ہم سے جانے نہ جانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اپنے کرم سے میں معاف کرنا ہوئے اللہ اپنے کرم کا اپنے رحم کا اپنے فضل کا معاملہ فرما ہوئے یا اللہ اس میں بہت سارے تیرے بندے بہت سارے بچے بھی ہیں معصول بچے بھی ہیں وہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ تیرے اپنے نئےrak بندوں کے سنقے اور پہر میں جو بھی دعائیں ماغی جارے ہیں اللہ ہم تبول فرما رہے ہیں یا اللہ ہم بلہدار ہیں ہمیں اقرار ہے اس کا اللہ ہم مجرم ہیں ہم اقرار ہیں اس کا اللہ اقرار کرتے ہم آپ کے دربار میں آئے جنہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے لکھے احسان سے قبول فرمائے ہیں اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کی لاز رکھ لئے ہیں اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اللہ ہم اس کی قدرگانی نہیں کر پائے جو ہو سکتا ہے نہیں کر پائے اللہ بہت ساری غفلتیں ہوئی ہیں اللہ ہمارے ہمارے گشمنوں سے بھی ہمیں بچا لیجی اللہ ان کے کرم کا معاملہ فرمات دی ہے اللہ بقیہ جو لحمات رہنے ہیں اللہ ان کے قدر کرنے کی توفیم نصیب فرمات دی ہے اللہ جو وقت رہنے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیم نصیب فرمات دی ہے اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بھی بلائیاں مانگے اللہ ہم اس میں مانگ ت metaphwe Vamos اللہ ہمارا حصہ لگا دیجئے اللہ جن جن گرائیوں سے ہمارے نمی نے پناہ چاہیے اللہ ان سب سے ہمیں بچا دیجئے اللہ ہمارے خاندان کے دیکھن مرحومین دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مقرد فرما دیجئے اللہ ہمارے خاندان کے جتنے لوگ موجود ہیں زندہ اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرما دیجئے اللہ ان سب کے صدقے اور کفیل میں ہمیں بھی خیر و عافیت نصیب فرما دیجئے کہ اللہ آج کی رات میں آپ کا کلام فتم کیا گیا ہے کہ اللہ اپنے کلام کی برکت سے کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے کہ اللہ اپنے عزت و نافو و ناموز کی برکت سے اللہ ہمارے دعاوں کو سن لیجئے کہ اللہ ہمارے ہاتھ اٹھا رہے کی لاج کو رکھ لیجئے کہ اللہ اپنے کرم کا اپنے فضل کا اپنے دکھ و احسان کا معاملہ کرما دیئے کہ اللہ ہم آپ سے آپ کے کرم کی بھید مانگتے ہیں اللہ آپ سے آپ کے رحم کی بھید مانتے ہیں اللہ آپ سے ہم آپ کے فضل کی بھید مانتے ہیں اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ اپنے قرم سے ہمیں بھی انعائق فرما دے اللہ اپنے رحم و قرم سے ہمیں بھی انعائق فرما دے اللہ ہمیں محروم نہ رکھے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک قائم دائم رکھے اللہ ایمان پر قائم دائم رکھے اللہ جب لے جائے گا تو ایمان ایمان پر لے جائے گا اللہ جن جن لوگوں کے ہماری اوپر حقوق اللہ ان کے حقوق کے ہمیں آدھا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے اللہ جن کے احسانات ہیں اللہ ان کے احسانات کا بدلہ آپ کے جانے سے بہترین آتا فرما دیں گے اللہ جن لوگوں کے جس طرح کے بھی حقوق اللہ ان تمام کے حقوق کو ہمیں آدھا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں گے اللہ آپ جن لوگوں کے احسانات ہیں اللہ آپ کے جانے سے بہترین انہیں بدلہ آتا فرما دیں گے اے اللہ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے مادا ہے اور جو نہیں مار سکے اے اللہ بھلائیوں میں سے ان میں بھی ہمارا حصہ عنایت فرما دیں گے ربنا تقبل منا انتا انتا سمیع العلینا اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا اے اللہ نام بنام اللہ ان سب کے جائز مقاسی کو پورا فرما دیں گے اے اللہ ہمارے اوپر اپنے کرم کا معاملہ فرما دیں گے اے اللہ مقابی کو مساجد کو مدارس کو اے اللہ حرمین شریفین کو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ عمل نصیر فرما دیں گے اللہ عالی عالم اسلام پر قیامت برپا ہے اللہ آپ کی ناراض بھی اس کا سب ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گے اللہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیگئے اس سے آپ راضی ہو جاتے گے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیں گے اللہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے یا افغانستان کے جہاں کا ہی بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ پوری عمت مسلمہ کی افاظت فرما دیں گے سب پر اپنے کرم کا معاملہ پر رہا دی گئے اللہ آپ کے نظر کرم کا ایک معاملہ ہے ایک مسئلہ ہے اور کچھ نہیں اللہ سب پر اپنے نظر کرم کا معاملہ فرما دی گیا اللہ اس سب کے ساتھ ہمارے اوپر بھی حاضرین مجلی جو بیٹھے ہیں اللہ ان کے اوپر بھی اپنے نظر کرم کا معاملہ فرما دی گئے ربنا تقبل منا انکہ انت سمیر علی اللہ یہ حافظ قرآن ہے جنہوں نے ختم قرآن کیا ان کے والدین اللہ سب رسکون نصیب فرما دی گئے خاندان و برکت عطا فرما دی گئے اللہ ہمیں ہر سال اپنے کرم سے اپنے کلام کی قدر دانے کی پڑھنے کی سننے کی اور قدر کرنے کی توبیق نصیب فرما دی گئے ربنا تقبل منا انکہ انت سمیر علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم